ایک طرف کفائیت شواری کا پرچار اور دوسری طرف ہیلیکاپٹر کی اتنی آنیا جانیاں نارا نئے پاکستان کا لیکن تحریکی انصاف تو سابق حکومتوں سے بھی دو ہاتھ آگے نکلی کپتان بنیگالا تھا وزیراعظم ہاؤس تک ہیلیکاپٹر کا سفر کرنے لگے جب یہ بات زبان زدیام ہوئی تو فوارس چوہدری نے انوکھی منطق پیش کرتے ہوئے نہ صرف ہیلیکاپٹر کے استعمال کا دفاع کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ ہیلیکاپٹر کا خرچ پچاس سے پچپن روپے فی کلومیٹر ہے جس کے بعد سوشل میڈیا سارفین کو نیا فن مل گیا سوشل میڈیا پر دلچسپ تفسروں کا سلسلہ شروع ہوا جہاں نئی حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے وہیں کپتان کی یوت ان کا دفاع کرنے میں مصروف نظر آ رہی ہے سارفین مزاہ کے طور پر نت نئی تصاویر جاری کر رہے ہیں ایک فوٹیج میں تو مزاہ کے طور پر ایک شخص ہیلیکاپٹر پر سواری کے لیے لوگوں کو آوازیں بھی دے رہا ہے یہ سب باتیں تو ایک طرف اب حقیقت میں ہیلیکاپٹر پر خرچ کتنا آتا ہے اس بات سے پردہ اٹھایا ہے برطانی میڈیا نے ایوان وزیراعظم سے بنی گالا کے سفر سے متعلق کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں دونوں کے درمیان فاصلہ پندرہ کلومیٹر ہے ہیلیکاپٹر کے اڑ کر آنے جانے سے سفر تیس کلومیٹر ہو گیا ہوابازی کی زبان میں یہ فاصلہ آٹھ نوٹیکل میل بنتا ہے وزیراعظم امنان خان جو سرکاری ہیلیکاپٹر استعمال کر رہے ہیں وہ دو انجن والا پندرہ نشستوں والا آگسٹا ویسٹ لینڈ ون تھری نائن ہیلیکاپٹر ہے جس کا آٹھ نوٹیکل میل کا خرچ ایک سو چار ڈالر بنتا ہے جو پاکستانی رپوں میں بارہ ہزار آٹھ سور پیسے زیادہ بنتا ہے عملے فضائی حدود کے استعمال اور دو طرفہ سفر کے اقراجات شامل کیے جائیں تو مزید اضافہ ہو جائے گا